موسیقی 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 اس دلسے میں شرکت کی یہ میرے لئے بڑی ہی عزت کی بات ہے کہ میں تاریخی مفان میں یہاں پر آ کر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر مجھے کچھ کہنے کا موقع نزل رہا ہے یہ وہ سرزمین ہے جس نے علم کی شما کو روشن کیا یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ساری دنیا تک اور صبح خیامت تک توحید کا پیغام عام ہوتا رہے گا یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے علماء اکرام میں نکل کر جہالت کا اور شرک کا خاتمہ کیا یہ وہ سرزمین ہے میرے زیدانِ ملت جہاں سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا گیا تھا یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ہمارے محسد علماء اکرام نے انگریزوں کو اس ملت سے غلامی سے آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کے خلاف ناس کا فتوا دیا تو یہ میرے لیے بڑی تشتسمتی ہے اور میرے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ میں آج یہاں پر آپ کے درمیان میں آیا ہوں میں شکر گزار ہوں تمام ذمہ داروں کا جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی محنت کی اور آپ کا یہاں پر موجود رہنا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتر پردیش میں مسلمانوں میں ایک نئی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اتر پردیش میں اپکے بار انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیں گے اور مسلمان متحید ہو کر اپنے اوپ کا استعمال ملنے سے پیغام مسلمین کے حق میں کریں گے میرے عزیز دوستوں اور قضرگوں میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ اتر پردیش کی سیاست آپ مجھ سے اچھا جانتے ہیں پچھلے پچاس ساٹھ سال سے مسلمانہ نے اتر پردیش نے ضرور بھارت کی جمہوریت کو اور اتر پردیش کی جمہوریت کو مضبوط کیا ہمارے بزرگوں نے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا ہم نے اپنے اوٹ کا استعمال کیا اور ہم نے مختلف سیاسی پارٹیوں کو اختدار سے نوازا برسوں آپ نے کانگریس کا ساتھ کیا اس کے بعد چودری چرنسنگ نے لوکڈل بنائی آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا پھر اس کے بعد سماجوادی پارٹی اور پہوجن سماج پارٹی کو آپ نے اوٹ دیکر کامیاب کیا میں آپ کو بتلانے آیا ہوں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ میرے عزیز دوستو اور میرے سکھو اب کی بار آپ کو اپنی خیادت کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ اتر پردیش کے حالات پر نظر دالیں گے تو بھارت کی جمہوریت اور اتر پردیش کی جمہوریت کی ایک تل خقیقت ہے اور وہ تل خقیقت یہ ہے کہ جس سماج جس برادری کے پاس اس کی سیاسی طاقت ہوگی اس کی لیڈرشپ ہوگی یا اس کی خیادت ہوگی انہی اسی سماج کے مسائل کو تکالیف کو سنا جاتا ہے جس سماج کے پاس سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے اس سماج اپنے لیے انصاف کرا سکتی ہے وہ سماج اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اپنے حقوق کو حاصل کر لیتا ہے میرے آنے کا مقصد اتر پردیش کو صرف یہی ہے کہ میں ہزاروں کلومیٹر دور سے اگر یہاں پر آ رہا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی میرے دل کا حال جانتا ہے میں اپنی مقبولیت کے لیے یا اپنی انا کی تسکیم کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں کچھ جو زندگی کا مختصر سا وقت اللہ نے ہم تمام کو دیا ہے میں اپنی زندگی کے وقت کو اتر پردیش بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کی ایک سیاسی خیادت کو بنانے میں اپنا وقت دگا رہا ہوں مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے اگر کوئی اصد الدین اویسی سے اتفاق نہیں رکھتا اگر کوئی اصد الدین اویسی سے نفرت بھی کرتا ہے تو میں ان نفرت کرنے والوں سے جو مجھ سے اتفاق نہیں رکھتے میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں نہ میری کوئی خواہش ہے مسلمانوں کا لیڈر بننے کا میری ایک ہی خواہش ہے کہ اس ہمارے وطن عزیز کو جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے سیچا جس کو ہمارے موز جلما اکرام نے انگریزوں کے خلاف جہاز کا فتوہ دے کر اپنی جانوں کے عزیم قربانی کو دی یہ سرزمین پہ جہاں پر چپے چپے کو ہمارے اصلاف کی نشانی آئے یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہم نے جہاں بانی اور اکمرانی کی آج اگر اسی سرزمین پہ کر ہمارے خون کی اہمیت نہیں ہے ہمارے آنسوں کی اہمیت نہیں ہے ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کی اہمیت نہیں ہے آج اسی سرزمین میں ہمارے لئے سکول نہیں کھولے جاتے ہمارے بچیوں کے لئے تعلیم کا محصر انتظام نہیں کیا جاتا آج اسی سرزمین پہ جہاں پر ہمارے بزرگوں نے جہاں بانی اور حکومت کی جہاں پر انہوں نے علم کی شما کو جلایا آج اسی سرزمین پہ ہم کو انصاف کے لئے فیک ماننا پڑتا ہے میرے عزیز دوستوں اور دوزرگوں میں ان تمام حضرات شفیل کر رہا ہوں کہ مجھے مت دیکھو آپ آپ ان مسائل پر نظر داریے اور اگر یہ مسائل سچ ہیں اگر یہ نائنصافی ہو رہی ہے تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے آپ یاد رکھئے جب تک آپ بھارت میں مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنائے گا جب تک بھارت میں مسلمان اپنے اوٹوں سے اپنے نیتاؤں کو نہیں بنائے گا اس وقت تک مسلمانوں کو شکایت کرنی پڑتی رہے گی اس وقت تک مسلمانوں کی آنکھ میں آنسوں آتے رہیں گے اس وقت تک مسلمان نوجوان جیل کی میں اپنی نجوانی کو پرباد کرتا رہے گا آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم بطن عزیز میں کیا ہم بطن عزیز میں بھیک مانگیں گے کیا ہم بطن عزیز میں نام نحاج سیکلر باٹیوں کے ان کے دفتر پر جا کر ان سے بھیک مانگیں گے کہ ہم کو ہمارا حق دو میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتانے آیا ہو کہ ہم کو اگر بھیک مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے حض من اللہ انہیں ملوکیل اگر ہم کو اپنا حق حاصل کرنا ہے متحید ہو جاؤ اپنے اپنے مسلک پر ضرور چلو مگر یاد رکھو میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا مگر ہمارے اس ملک میں ہمارے اس ملک میں جو انہیرہ چھانچتا ہے یہ رات بڑی لمبی رہنی والی ہے میں آپ کو مایوس کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی سبز بار نہیں دکھا رہا ہوں میں کوئی جادوگر نہیں ہوں میں بھی ایک انسان ہوں جس میں بہت چی کمزوری آئے مگر اللہ نے جو مجھے خابلیت دی جو اللہ نے مجھے سوچنے اور سمجھنے کا صلیقہ سکھایا جو میں نے اپنے بزرگوں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین اور سیاست کو سیکھا میں اس تجربے کی دنیا پر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے دل میں چھپے ہوئے اس لمح کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بارت کے مسلمانوں کب ایک سیاسی ناحت بننا پڑے گا تب ہی بارت مضبوط ہوگا تب ہی بارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی تب ہی مسلمانوں سے انساہ دے گا تو آپ آپ مجھ سے اتفاق نہیں رکھ سکتے میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے میں آپ کی عزت کرتا ہوں اس خون کے سامنے بارت کے مسلمانوں کے سامنے اسد الدین اویسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے مگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں جو کچھ میری دیوان ہی اپنی زمان سے آپ کے سامنے کہہ رہی ہے اس دیوانے کی چند باتوں پر غور کر لو اس دیوانے کی چند باتوں پر غور کرو خندے دل سے اور اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار اگر یہ شخص سکھ بول رہا ہے تو ہمارے دل میں منلسک جہاد المسلمین کی محبت پیدا کر دے میں بھول کر آپ سے کہہ رہا ہوں اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ دعا کرو اللہ سے کے پروردگار اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہے تو ہمارے دل میں اس کی محبت دال اس جماعت کو تو بضبوط کر دے سارے ملت کے مسلمانوں کی اس کو سیاسی جماعت بنا کر رکھ دے میری عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ بات آپ کو سمجھنا ہے ہمارے ملک کو آزاد ہو کر پچھتر سال ہو گئے سب بیادریوں نے سب حضرات نے اپنی اپنی سیاسی جماعت کو بنا دیا اپنے نیتاؤں کا بنا دیا اگر کسی کے پاس اس کی اوٹ کی ہمیت نہیں ہے وہ مسلمان ہے اگر کسی کے پاس اس کا سیاسی نیتا نہیں ہے تو مسلمان ہے اگر کسی کے پاس اس کی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے تو مسلمان ہے اگر کسی کے بچوں کو سکول نہیں ہے تو مسلمان ہے اگر کسی کے بچے اور بچے اسکول سے باہر ہیں وہ مسلمان ہیں اگر کسی کے نوجوان بچے گریجویٹ کم ہیں وہ مسلمان ہیں اگر کسی کو پولس جھوٹے انکاؤنٹر میں مارتی ہے تو مسلمان ہے کسی کو دہشتگردی کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے تو مسلمان ہے اگر کسی کے دس گاہوں کو دہشتگرد اٹھنے کہا جاتا ہے تو مسلمان ہے اگر کسی کو نوجوانوں کو جیل میں دار کر ان کی جوانی کو برباد کر دیا جاتا ہے تو مسلمان ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے قوم اور ملت کے ذمہ دارو موزی ظلماء اکرام ان باتوں پر آپ کو غور کر کے ایک اچھا فیصلہ لینا پڑے گا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے جب آپ اتر فردیش کے الیکشن میں ویدان سبا کے چناؤں میں فورڈ ڈالنے جائیں گے تو ان چیزوں پر غور کریے ان مطالبات پر ان اشیوز پر ان مسائل پر غور کر کے اپنے اوٹ کا استعمال کریے مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے چاپا فیصلہ لینے لگائے گا دوسری بات جو مندلس اتحاد المسلمین پر تنخید کی جاتی ہے کیا تنخید کی جاتی ہے کہ مندلس کو اگر اوٹ دیں گے تو فستائی طاقتیں مضبوط ہو جائے گی مندلس پر الزام اگر مندلس کو اوٹ دیں گے تو بی جے پی جیت جائے گی اگر مندلس کو اوٹ دیں گے تو کیا مسلمان کیسا رہے گا مل کر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں کسی مذہب کے خلاص نہیں ہوں نہ کبھی تھا نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ میری جماعت کی پالیسی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے ہم تو بھارت کے ایسا دیش ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے نہ اسلام ہے نہ ہندوئزم ہے نہ بدیزم ہے نہ سکیزم ہے بھارت ان تمام مذہب کو مانتا ہے بھارت کی خوبصورتی ہے جب بھارت کا سمیدان یہ کہتا ہے کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے تو کیوں نہیں ہم مل کے رہ سکتے اگر ہم مل کے رہنا چاہ رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ دوسرا انظام کہ بی جے پی جیت کر آ جائے گی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ بٹھائیے اتر پردیش میں دو ہزار چودہ کے لوگ سبا کے انتخابات ہوئے منلس نہیں لڑی تو پھر بی جے پی کیسے جیت گئی دو ہزار سترہ میں اسمبلی کے انتخابات ہوئے منلس پچیس ستابیس سیٹ لڑی مار بی جے پی تین سو ان کے رکلے اسمبلی کانیاب ہوئے کون ذمہ دار دو ہزار انیس کا لوگ سوا کا چنا ہوا منلس نہیں لڑی اتر پردیش میں سب وار بی ایس بی مل کر لڑے سوی پندرہ سیٹ پر کانیابی حاصل کی بتا پھر ان تمام لوگ سوا کی سیٹ پر کیسے پی جے پی جیت گئی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ کے اوٹ کی اہمیت نہیں رہی ہے بھارت کی سیاست میں آپ کے اوٹ مسلمانوں کے اوٹ کی اہمیت اب نہیں رہی ہم کو ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے ہم سے کہ مسلمان ایک اوٹ بینک ہے میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس بات کو کہا تھا کہ بھارت میں کبھی مسلم اوٹ بینک نہیں رہا نہ رہے گا بھارت میں ہمیشہ ہندو اوٹ بینک اور ہندو اوٹ بینک ہی رہے گا بھارت میں اگر کوئی کہے گا کہ کیسے تم اس بات کو کہہ رہے ہو بھائی میڈیا کو ڈسٹرپ مت کریے آرام سے بیٹھئے آرام سے ٹھہریے آرام سے آرام سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اوٹ بینک کی سیاست اوٹ بینک کی سیاست یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے مسلم اوٹ مسلم اوٹ اگر مسلم اوٹ ہوتا ہے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں 23 ایم پی صرف کیوں جیت کر آتے ہمیشہ اس ملک میں کوئی مسلم اوٹ بینک نہیں تھا اور میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں تیسری ہم بات میں آپ کے سامنے جو ارسپر نے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ہم آ رہے تھے ہمارے ساتھ میں ہمارے دوست نے ہم کو ایک ویڈیو دکھایا جس میں آر ایل ڈی کے لیڈر آر ایل ڈی کے لیڈر نے اصر اتی نوے سی کے بارے میں یہ کہا کہ اصر اتی نوے سی ایک فلم سٹار کا نام دیئے ایک اصر اتی نوے سی اور فلم سٹار میں ہمارے آر ایل ڈی کے نیتا سے کہنا چاہوں گا چودری جین سنگھ صاحب سے جنہوں نے اصر اتی نوے سی کو فلم سٹار کے نام سے کہیں گیا جین سام یہ فلم سٹار میرے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہے یہ فلم سٹار ڈھائے گھنڈے کے لیے ناشتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اللہ جانتا ہے مگر جین چودری یاد رکھو اصر اتی نوے سی وہ کام اتر پردیش مر بھارت میں کرے گا جو کام چودری چرن سنگھ نے جاکوں کے لیے کیا تھا چودری چرن سنگھ نے چودری چرن سنگھ نے اتر پردیش کے جاکوں کو ایک سیاسی طاقت بنایا میں تم سے بادا کرنا انشاءاللہ ہوتا اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اتر پردیش اور بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی قیادت بنا کر انشاءاللہ ہوتا یہ ہمارا مقصد ہے یہ ہمارا مقصد ہے اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سلطین اویسی کے بھاشن کو سننے لوگ آتے ہیں اور وہ بھاشن کو سن کر ووٹ میں تبدیل نہیں ہوتا میں آج آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آنے والے مدھان سوال میں جتنے لوگ آئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچائی سے بتائیے کہ آپ مندلس کے پتن کے نشان پر اوٹ دیں گے نہیں دیں گے آپ مندلس کا ساتھ دیں گے کہ آپ پتن کو اوٹ دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھو بولنے والوں آج تم دیکھ لو ایک تقدینی اتر پردیش میں پہدا ہو چکی ہے اتر پردیش میں مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو بڑھائے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اور پھر تیس چوتی بات کہ ہم پر نظام لگایا جاتا ہے بی جے پی کی طرف سے سماجوادی کی طرف سے بی ایس پی کی طرف سے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں سماجوادی پارٹی کے نیتا اکیلیش یادف بھی سہرنپور کو آئے تھے آئے تھے نا آئے تھے نا سہرنپور کو ایمانداری سے ایک سوال کا جواب دے دیجئے کیا اکیلیش یادف کے منچ پر جائیس پر آپ نے کوئی مسلم نیتا کو دیکھا کیا آپ نے اکیلیش یادف کے منچ پر کوئی مسلم نیتا کو دیکھا سہرنپور نے میں بتا رہا ہوں وہ مسلم نیتہ کہاں پر بیٹھے تھے میرے پاس خوٹو اور مسلم نیتہوں کی میں دالنا نہیں چاہتا وہ مسلم نیتہ کسی دور ایک کھیت میں دری بچھا کر بیٹھے تھے سماجوادی پارٹی کے سربراہ کی ریش یادو سارنپور کو آتے ہیں اور ان کے منس پر مسلمان نہیں بیٹھتا ان کا نیتہ کسی دور کھیت میں ایک پیڑ کے سائے میں دری بچھا کر بھلیاں کھا کر بیٹھا تھا کہ نیتہ جی جب بھائیہ جی جائیں گے ہائیوے پہ گاڑی روک کر نمستے کر دیں آپ بتائیے جو اپنے منس پر مسلمانوں کو نہیں بیٹھاتا تو اب کل سماجوادی پارٹی کے لوگ بولیں گے نہیں نہیں کل آجم گھر میں اکینے اس یادو نے مسلم نیتہ کو بیٹھایا تھا تو ہاں بیٹھایا تھا اسی سال گئے کے ملے آجم گھر کا کس پر بیٹھایا منس پر سٹول کے اوپر بیٹھایا سٹول کے اوپر بیٹھایا تمہیں اور سب کو سوفے کے اوپر بیٹھایا میرے جہاں پر تم کو منس پر جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی اور اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو سٹول پر بیٹھایا بیٹھایا جاتا میں مسلم قائدین سے کہوں گا کہ ایک چھوڑو سماجوادی پاٹی کو تم اسدب تین ویسی کے کھندے پر بیٹھ جا میں جہاں بیٹھایا جاتا تم میرے کھندے پر کھڑے ہو جاؤ تم میرے بازوں پر کھڑے ہو جاؤ تم پر میری زندگی خوربان اگر میری لاز بھی تم کو فائدہ پرکاسی مستمال کرو مگر ایک سیاسی طاقت بنو ایک سیاسی قوت بنو یاد رکھو زیدان ملت موت اور پردیش کے مسلمانوں سے بھید مانگ رہو ساٹھ ساٹھ سال ہو گئے میری عزیز دوستو ایک تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا آپ کو ایک تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا آپ کو اب نہیں چلنے والا یہ سکل الرزم کا جھوٹا نارا اب نہیں چلنے والا یہ سکل الرزم کی تمام جھوٹی باتیں سکل الرزم کے نام بگر کسی کو تھوکا دیا گیا تو اس خون کا نام مسلمان ہے سکل الرزم کے نام بگر کسی کو غریبی اس کا مخدر بنا دیا گیا تو وہ تمام سیاسی پاکیاں ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج آپ سے میں اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحد ہو جائیے متحد ہو جائیے اپنی جمال سے وابستہ ہو جائیے اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے کوئی نیتہ آسمان سے نہیں آئے گا کوئی نیتہ زمین سے نکل کر نہیں آئے گا مگر یہ اللہ کی زمین پر جو ہم ہیں اللہ نے ہم کو دماغ دیا سوچنے اور سمجھنے کا صلیخہ دیا اس کو استفان کرو کون ہے مہارا نیتہ دیکھ دو آپ کہا ہے تمہاری آواز تم کچھ ڈھون رہے ہیں اپنی آواز کو سننے کے لئے تم اپنی ایک ایسی آواز کو سننے کے لئے تلکتے ہو جو تمہارے دل میں چھپے درد کو تکلیف کو بیان کر سکے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین کو آپ کانیاب کریے سیکلرزم مضبوط ہوگا منلس دیورکینڈیٹ کانیاب ہوتے ہیں دیش مضبوط ہوگا اگر منلس کے سیاسی قیادت آپ بناتے ہیں دیش کو طاقت پر کیسے بنائیں گے آپ جب بھارت کی سب سے بری اخلیت چودہ فیصد مسلمان کا کوئی سیاسی دیتا دی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے اس کی کوئی اوٹ کی اہمیت نہیں ہے کیوں اوٹ کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ بی جیر بی اور آر ایس ایس نے یہ بتا دیا آپ لو کہ وہ آپ کے اوٹ کے بغیر بھی حکومت بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بنا رہے تو کیا تم اپنے اتر پردیس میں بیس ہمیلے کو نہیں جتا سکتے ہیں کیا آپ بیس کو نہیں جتا سکتے ہیں کیا بیس ہمیلے کو کامیاب نہیں کر سکتے جب دین سو ہمیلے بی جیر بی کے جیتے ہیں تو کیا اتر پردیس کے مسلمان خالص اپنے اوٹ سے بیس ہمیلے کو کامیاب کیوں نہیں کر سکتے کر سکتے صرف حاصلے کی ضرورت ہے ایجماد کی ضرورت ہے بہدری کی ضرورت ہے اور بے خوف ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال کرو جب تمہاری خیادت بنے گی تو تمہارا حق اس پر پہنچے گا وہ دور دروہ تمہارے درمیان میں آ کر کھڑا ہو جائے گا مگر اگر آپ کسی اور باقی کے امیلے کو اٹھ دیں گے تو وہ اس باقی کا مہتاج جائے گا وہ اس باقی جو کہیں گی اس پر عمل کرنا پڑے گا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ منلس کے بدائے کے امیلے جب جیتیں گے ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا پھولی طرح ان سے کہا جائے گا کہ بے باک ہو کر مظلوموں کی آواز اتھاؤ بے باک ہو کر انصاف کا مطالبہ کرو بے باک ہو کر ظالم شکن جات پائے کرو دورانت زندگی ایک ہی بار نہ دیتا ہے زندگی کا صحیح استعمال کرو جب تم اور ہم خبر میں جاؤگے تو دشنگی نہیں رہنا کہ کاش میں مسلمانوں کے لئے کچھ ایسا کر لیتا میں تم سے کہہ رہا ہوں اس دشنگی کو مٹا دو اور منلس کا ساتھ دو آپ دیکھو گے کہ تبدیلی پیدا ہوگی انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہم پر الزام لگانے والوں کر میں ایک ہی بات ان سے کہوں گا کہ منلس پر الزام آپ لگاتے ہیں میں مسلمانوں کے انصاف کی بات کرتا ہوں میرے دوست میرے غیور خون کے نوجوانوں مزرگانوں آپ بتائیے کہ گورکپور میں ایک گپتہ صاحب کا پولیس کسٹڈی میں ان کو مار مار کر ہتل کر دیا جاتا ہوئے ہم نے بھی اس کی مذہبت کی اور اتر پردیش کے یوگی بابا نے کیا کیا بابا نے یہ کیا بابا فوراں گورکپور چلے گئے بابا فوراں بیڈن پریوار سے گپتہ صاحب کے پاندان والوں سے ملنے چلے گر کا پچاس لاکھ روپے دو گا پولیس کو آفیسروں کو ست پڑھن کیا اکیلیش یادف کیا کیے وہ بھی گپتہ پریوار کے پاس چلے گئے اور اکیس لاکھ روپے کا چیک دیا یہاں آپ کو بطار اس لیے رہا ہوں کہ دیکھو یہ نائنصافی انسان جب مرتا ہے تو انسان ہوتا ہے موت تو انسان کی ہوئی ہے ظالم نے ایک انسان کی جان لے لی مگر اس کا نام اگر دبتا ہوگا تو اس کی جان کی ہمیت ہے جس کا نام سیسل ہوگا جو ان ناؤں میں ترکاری بیزتا تھا کارا سال کا بچہ نہیں ہے میں اے کھالیوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں سننے کے لیے کہہ رہا ہوں اگر تمہارے دلوں میں دھاک دوا دی لے تو اس بچے کے لیے گھاک میں آسو لاؤں اس کے پولیس کسٹڈی میں مار دیا گیا ترکاری بیزتا تھا غریب بچہ مگر کوئی اس کے پاس نہیں گیا کوئی اس کے پاس نہیں گیا کیوں اس کا نام فیصل خارو مسلمان تھا کوئی پچاس لاکھ کا وعدہ نہیں کوئی کس لاکھ کا چیک نہیں کوئی پولیس والے کو سسپنشن نہیں کیوں؟ کیونکہ گپتہ کے اوٹ کی ہمیت ہے تمہارے اوٹ کی کوئی ہمیت نہیں ہے تمہاری جان کی ہمیت نہیں ہے تمہارے آسوں کی ہمیت نہیں ہے اور تم یہ سمجھ رہا ہے کہ تم بادشاہ گھر ہو نہیں ہو تم تم بادشاہ گھر اس پتھ ہوگے جب انیس پرسن ایک سیسا پلاہیوی دیوار کی طرح مبتہ ہی تو جاگے تو اگر تمہارے پچے کے سر کے بال پر آ چاہے گی تو وہ لڑیں گے تمہاری خوف سے تمہارے اتحاد کے خوف سے پرسان ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ مثال آپ کے سامنے آپ بتائیے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے یہ ویسٹین یوپی ہے کئی انکاؤنٹر میں مسلمانوں کو پولیس نے گولی مار دیا ایک مشہور جرنلیسٹ ہے جس کا نام محترمہ لیہا ٹکسٹ ہے کوئی کہے گا کہ وہ اسی دھونڈ بول رہا ہے جاؤ وہ جرنلیسٹ کی ریپورٹ پڑھ لو جس نے کہا کہ سب سے زیادہ مارنے والوں کو انکاؤنٹر میں مسلمان تھی جیل میں گز کر گولی مار دی گئی آپ بتاؤ پھر کون سے آپ سکل ازم کی بات کر رہے ہیں کون سے آپ کے اوٹ بینک کی آپ بات کر رہے ہیں اٹھو اتر پردیش کے مسلمانوں یہ وقت کابے غفلت سے اٹھنے کا ہے اپنے دماغوں سے انچالوں کو نکالو جو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حالات سب صحیح نہیں ہے حالات سب صحیح نہیں ہے حالات اس وقت صحیح ہوگے جب آپیں کروٹ لیں گے جس طرح اس سرزمین پر ہمارے بزرگاؤں نے پاکھل طاقت اور پودوفانوں کے سامنے ایک سما کو روشن کیا تھا آج اس سما کی راشتی پورے عالم میں پھیل چکی کیا تم ایک سیاسی سما کو نہیں روشن کروگے اپنے اتحاد کی طاقت پر کیا تم ایک سما کو نہیں روشن کروگے تاکہ تمہارے آنے والے نفلوں کا مستقبل اچھا ہو سکے میں تم سے سب یہی بولنے آیا ہوں یہی کہنے آیا ہوں اگر کسی کو میری بات خراب لکھتی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا میں احساس ہوں میری زبان ایسی ہے نگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں خوبر ملت کے ذمہ داروں موزیز علماء اکرام اصد الدین اویسی سے یہی آنکھ سے گزارش کرنے آیا ہے کہ میں یہاں پر اپنے لیے نہیں آیا ہوں اتنی دور سے نہیں آیا ہوں ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں الزام لگتے لگتے رہیں گے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تاریخ کبہ ہے اگر کوئی صیرت النبی کی کتاب پر پڑے گا تو الزامات بھی ہیں الزامات بھی ہیں مکہ کی سرزمین پر جس میں مبارک پرون کی اجری بھی ڈالی گئی دائف کا سفر بھی ہے اور کا میڈان بھی ہے اور اس کے بعد قطع مکہ بھی ہے اور ہوگا انکار نہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں اور گزرگوں اپنے حمد اور حاصلے کو بلند رکھئے اپنے حمد اور حاصلے کو بلند رکھئے اور اپنے ان دو بازوں پر بروسہ رکھئے اور اپنے خروت پر اپنے فیصلوں پر پورا اعتماد جب آپ اپنے فیصلوں پر پورا اعتماد کر کے فیصلہ لیں گے یقیناً تبدیلی پیدا ہوگی اگر آپ دردر کر زندگی گزاریں گے تو کہاں فیصلہ لے سکتے ہیں یہی سارنپور میں یہی سارنپور میں کنکی گاہوں میں مولا محمود مدنی صاحب نے ایک یوٹ کلب بنانے کا پروگرام بنایا اور بھارت سکاؤنٹسین گائیڈز کا نوجوانوں کے لیے وہاں کا بی جے بی کے ایمیلے کام کو رکوا دیتا ہے کوئی مدرسہ نہیں بن رہا تھا کوئی مسجد نہیں بن رہی تھی اور یہ کام ہو رہا تھا دوست کام کو رکا دیا آپ پتھائیے پھر کیا ہے کم سی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اٹھیے ایک تبدیلی پیدا کر اور پھر میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں سماجوادی پارٹی وہ آپ نے چودہ میں اوٹ دیا بی جے بی کو شکل نہیں دے سکے سترہ میں اوٹ دیا بی جے بی کو رک نہیں سکے انیس میں اوٹ دیا آپ نے رک نہیں سکے اب آپ بتائیے کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کیا اجنے بری تعداد میں تین سو بی جے پی کے ام پی جیت رہے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں نے سکھے پرسند مسلمانوں نے چودہ میں اور انیس میں بی جے پی کو اوٹ دیا اور نائنٹی فور پرسند نے بی جے پی کے خلاف اوٹ دیا تو بھارت کے مسلمانوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اپنے اوٹ کی حیمیت تو سمجھو اپنے اوٹ کی حیمیت تو سمجھو اگر تم اپنا اوٹ اپنی پاکی کے لئے استعمال کروگے اگر تم اپنا اوٹ اپنی پاکی کے لئے استعمال کروگے تو یہ تمام نام نحات سے دلر پاکی جو مسلمانوں کو اپنا خلاف اور خیلی سمجھتے ہیں ان کے دماغ جو آسمانوں پر ہے زمین پر یہ آ کر تمہارے پیر پر گر کر بھیگ بھانگے گے مگر یہ تمام کانگریس یہ سماجوادی کیا کہتے ہیں کہاں جائے گا مسلمان کہاں جائے گا مسلمان تنس کے دور پر کہتے تھے مجھے جب میں پہلی ورطبہ امپی بن کر گیا دوہزار چار میں یہ تمام باقی کے لوگ کہتے تھے جب میں نے مہراش راہ سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا ناندر کی سرزمین ورکانیاں بھی ملی تو یہ تنس کر دیتے ہو ایسی مسلمان کے پاس کوئی بکلت نہیں ہے سوائے ہمارے اور تم نہیں جانتے مسلمان صرف ہم کوئی ہوت دیتا ہے اگر مسلمان کو بی جے پی کا روکتا ہے تو ہم کو ہوت دے گا وہ ہم کو چھوڑ کر نہیں جائے گا کسی نے کہا کہ سو دنوں ایسی ہم نے مسلمانوں کے دماغوں پر خبزہ کر کے رکھ لیا کسی نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے دنوں میں خوف کو پیدا کر دیا کسی نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو ایک زندہ لاج بنا کر رکھ دیا کہ وہ اپنے حق کے لیے فیصلہ نہیں لے گا جب تک کہ ہم سے نہ پوچھ لیں کیونکہ ہم اس کے سیاسی آخہ ہیں میں آپ سے کہنے والا ہوں کہ ہمارا کوئی سیاسی آخہ نہیں ہے ہمارا کوئی حقیقی میں آخہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کسی کے غلام ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اگر ہم کسی کے آس کے دل میں محبت رکھنا ہے تو رحمت العالمین کے لیے محبت رکھنا ہے کسی سے درنا ہے تو رب کائلات سے درنا ہے ان دو تائن کے چنوروں سے ان اقتدار کی کسیوں پر پیکٹونا دے جانے ہیں نہیں گا محمد جمہوریت ہے جمہوریت آپ کو حق دیتی ہے کہ اپنے اوٹ کا استعمال کریں اوٹ آپ کا ہے ایک امانت ہے اوٹ یہ بھائی نے زندگی داروں کی زبان سے صلاح اس امانت کو آپ کیسے استعمال کریں گے اس امانت کو آپ ظالموں کو ضرور کرنے کے لیے جائیں گے اس امانت کو آپ ان لوگوں کے حوالے کریں گے جو آپ کو ہمارے بچوں کو سکول سے محلوم رکھتی ہے کیا آپ ان کو اوٹ دیں گے یہ امانت ہے اوٹ یاد رکھو میں اس بات کو جب پارلیمنٹ میں ٹرپل دللاف کا مسئلہ پیدا ہوا جب پارلیمنٹ میں ٹرپل دللاف کا پل لائے گیا آپ کے اوپر کھوڑتا ہوں کس نے دین مرتبہ موڈی نے پارلیمنٹ میں پل لائے تو دین مرتبہ کس نے دلائل کے ساتھ ملک آئین اور سمیدان کے جائرے میں رہ کر اس خانون کی تجھا کی سی نڑائی تو اس کلام منلس اتحاد المسلمین ہے بلکہ یہ جس سرزمین سے آدھ سوڑ جنویسی کو بولنے کا موقع ملنا ہے یہ علماؤں کی سرزمین ہے یہی یہاں سے کانگریس کے ایک مرہوم ایم بی صاحب تھے اللہ ان کو جدد فردوس میں لخان عطا کرے جب میں نے جا کر ان سے پوچھا کہ مولانا آپ تو ایم بی بھی ہیں اور علی میں دین بھی ہیں آپ نے کیوں نہیں بولا کہ بلتا اللہ میرے آنکھ میں آسو تھے کہ مولانا آپ نے کیوں نہیں بولا آپ تو علی میں دین ہیں خال اللہ خال رسول اللہ کے سینے میں تمہاراں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ کیا کہوں میری پاٹی کے لوگوں نے مجھے روک دیا بولنے نہیں آپ بتاؤں پھر کون بولے گا آپ کہیں گے نہیں ایک دیوانہ ہے اور اسی کہے گا نہیں میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ مجھ سے بہتر ہزاروں کی گانات میں بولنے والے پیدا ہوتائیں جو پارلیمنٹ اتر پردیش کے سنگلی میں جا کر اتر پردیش کے دھو دیوار کو ہیلا کے رکھے آپ کے ساتھے میری عزیز دوستوں اور گزرگوٹ رپلت اللہ کا خانون یہ بنا تو دیئے موڑھی بنا تو دیئے مگر کیا حاصل ہوا کیا حاصل ہوا میں نے اس وقت بھی کہا تھا دیش مگر خانون بنانا آئے مہیلاؤں کے لیے قواتین کے لیے وہ خانون بنائیے جو شخص شادی تو کرتا ہے مگر بیوی اس کے گھر میں نہیں رہے جو شخص شادی تو کرتا ہے مگر بیوی کو بگا دیتا ہے میں یہ پارلیمنٹ اٹھ کر کہا تھا کہ تم آج یہ جو غلط کالا خانون بنا رہے ہیں جو ہماری شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں دیکھنا ملک میں لوگ اپنی بیویوں کو اپنے پتنیوں کو بھروں سے مار کر نکال دیں گے ان کا حق نہیں دیں گے تو تمام لوگوں نے مجھ پر حساج وہی دنیا دیکھ رہی ہے شادی صدا ہے مگر بیوی گھر میں نہیں ہے آپ کو معلوم بھارت میں ایسے 32 لات نہیں لائیں جو شادی صدا ہے مگر اپنے پتی پرمیشور کے ساتھ نہیں بتاؤ بیجے پی والو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے بتاؤ ہم برلزام لگانے والو سلو ایک اور بھائی کا واشن ہو رہا ہے بتاؤ بیجے پی والو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ پچی پچی کے ساتھ پچڑی نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ کو چھائے بنانے کی ضرورت نہیں پر چکم سے کم کو چھائے بنانے مگر اس پر بھی اب شام میں چھے وجہ سے یہ انٹی میڈیا آ لیں ہمارا نکاح شروع کر دے گا کہ رویسی نے ان کے بارے میں ایسا کہیں گیا میں تو کہا کہ چاہے بنانے مدد مل سکتی بغیر دودھ کی پیتا ہوں اچھا لگتا ہے ہمارے گھر میں خالی چاہے ملتی ہے باقی سب ہم کو کرنا پڑتا کیونکہ ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ زیادہ ہم بولتے ہیں تو گھر میں ہماری زبان نہیں چلتی ہمارا اختیار سے چاہے پر ہم جاؤ مگر وہ یہ بیجارے تو اس سے بھی محروم ہے ربند اللہ کا خانون تین کی مرتبہ آیا کیا کہا دوسرے پاٹیوں نے اٹھا کر نکاح دیکھو سماج جانی پاچی نے کیا کہا تھا اٹھا کر نکاح دیکھو کانگریس نے کیا کہا تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ اپنے بات دل سے نکال دو کہ نہیں او ایسی ہے نہیں او ایسی ایک زندگی ختم ہو جائے گی تو کیا تم مجھ سے بہترین قابل لوگوں کو نہیں پیدا کرو گے یہ آپ کا کام ہے اور انشاءاللہ اللہ پیدا کرے گا آپ تو ہی کریں گے تو اللہ پیدا کرے گا مجھے یقین اللہ کی ذات پر انشاءاللہ اللہ اس قوم کو کبھی محروم نہیں رکھے گا اللہ مجھ سے زیادہ قابل لوگوں کو پیدا کرے گا ہم کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ تمہاری ضرورت نہیں ہے ہم کو اللہ کی ضرورت ہے ہم اللہ جبیق مانتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر سی ڈبل ای کا خانون آیا سی ڈبل ای کا خانون آیا کس نے اس خانون کے خلاف اس خانون کو کالا خانون کہا پارلیمنٹ گواہے دنیا گواہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مدلس جہاد المسلمین کو یہ عزاز بخشا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے دل میں اس بات کو دالا کہ میں نے بی جے پی کے چین سو ایمپیوں کے سامنے عمیق شاہ کے سامنے کھڑے وکر کہا کہ گاندی نے اس وقت کے سزائج فارم ساؤت ایفریکہ کے خانون کے خلاف اس کو پھار دیا تھا آج ہوئی سی تمہارے اس خانون کو پھار دیا یہ سواد وادی نے کیا کیا گانگریز نے کیا کیا ہم جب خانون کو پھارے تو سب کے سب نے نظرے نیکھے کر لیے بولے یہ کیا کر دیا تو نے یہ کیوں پھارا تو نے ہم نے کہا ہم نے اس لیے پھارا کیونکہ دل بول رہا تھا سمی دان پکار پکار کر کہہ رہا تھا یہ کالا خانون ہے جو مذہب کے دان پر نائنسافی کر رہا ہے مسئلہ آپ کچھ نہیں بولیں مگر اوٹ کا وقت الیکشن آئے گا تو بولیں گے اوٹ ہم کو دے دو آپ کہیں گے کہ اکیلیش اوینسی تو خانون کو پھارا تو اکیلیش بولیں گے وہ ہو گیا مگر نیکہ ہم ہے تمہارے تمہارا کام ہم کو اوٹ دینا ہے آپ پوچھیں گے اکیلیش سماجادی کانگریس یو پی ایس بی جب ٹرپل جل لاک کا خانون آیا تو بولیں گے ہاں وہ مسلمان ہے وہی تو بول سکتا ہم کہہ بولیں مگر جب ہمارا اوٹ آئے گا تو ہم کو لے گے نا اوٹ ہم سے اس وقت کچھ نہیں کہیں گے اور پھر یہ سماجادی پارٹی مجموش نوچارہ اکیلیش یادف سے جب سی ڈبل اے کا خانون پارلیمنٹ میں آیا تو کیا شیف سینا نے نرندر موڑی حکومت کا ساتھ نہیں دیا سی ڈبل اے خانون میں اور یہی سماجادی پارٹی مہاراشترا میں اکیلیش یادف ادھدہ داکرے کی حکومت کا ساتھ دے رہے بتاؤں سماجادی پارٹی میں بیٹھنے والوں کیا میں صد کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں کیا مہاراشترا میں شیف سینا اتب تاکرے کی حکومت کو تمہاری پارٹی نے ساتھ نہیں دیا سی ڈبل اے کے خانون میں جو بھارت بھارت کے مسلمانوں کو اسٹیٹلس برانا چاہتے تھے آپ نے ان کی تائید کی میرے عزیز دوستوں اور گزرگوں یہ منسا کا لاحوہ کا کالا خانون یہ موڈی کی حکومت کا لاحوہ کالا خانون میں سلام کرتا ہوں بھارت کے مسلمانوں کو میں سلام کرتا ہوں تر پردیس سارن پور اور تمام بھارت کے علاقوں کے مسلمانوں کو اور خاص طور سے ہماری بہتدر ماؤک اور بہنوں کو جنہوں نے سی ڈبل اے خانون کے خلاف احتجاج کیا روڈ پر نکل کر آگئے شاہین بات بنایا میں سلام کرتا ہوں آپ کو اور یوگین امید شاہ اور موڈی کو کہہ رہا ہوں دوبارہ ان پیار نرسی کی بات ہوگی تو پھر ہم نکل کر آئیں گے مگر یہ لوگ کیا کر رہے دیکھیں آپ امید شاہ اتھرا کڑ میں کل تخریر کیے دیش کا ہونڈ منسٹر ہے وزیر داخلہ ہے اتھرا کھن میں جا کر امید شاہ انار سناس دکھتے اور کہتے ہیں یہ مسلمان روڈ پر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں روڈ پر پڑھتے ہیں اور ٹرافک تو روڈ دیتے ہیں امید شاہ صاحب اگر ہم زبان کھولیں گے نا تو بہت سی وعدے بتا سکتے ہیں آپ کو روڈ پر کیا کیا ہوتا ہے روڈ پر کیا کیا ہوتا ہے بتا سکتے ہیں آپ کو تکلیف کیوں اگر نماز دس منٹ کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو آپ کے پیک میں درد کیوں ہو رہا ہے اور اگر بھارت میں جمعے کے دن اگر کسی مسلمان کو نقصان ہوگا مجزہ تو آپ ذمہ دار ہوں گے کیونکہ آپ میں تخریل کر کے اپنے ان غلاموں کو حکم دیا ہے کہ جمعے کی نماز میں مسلمان ایسا کرتا ہے آپ کی ذمہ داری ہوگی اگر جمعے کے دن کسی مسلمان کا بات کر رہا چاہے گی اس طرح کا بیان ایک اور منسٹر دیتا ہے ایک حقیر اترا اترا کن گلیکشن کو جیتے کے اتنی نفرت کیوں رکھتے ہیں مسلمانوں سے بیجے پی والوں آپ تو سمیدھان پر اوٹ لیے نا آپ تو سمیدھان پر حلب لیے جس کو بابا صاحب امبیٹ کرنے بنایا اور اس سمیدھان میں سب کو برابری کا محفظی آ گیا رائیٹ تو ایکوالیٹی فنڈیمنٹل رائیٹ مگر امیل شاہ نفرت کی بات کر رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور گزرگو یہی امیل شاہ اور یوگی موڈی کی حکومت نے یوں یہ پی اے کا قانون لائے کیا اس قانون میں سماجوادی ناوٹ نہیں دیا کیا کانگریس میں ساتھ نہیں دیا میں کھلا ہوا امتیاز جلیل کھلے ہوئے ہم نے اس قانون کے خلاف اوٹ دیا کانگریسیوں سے کہا کہ شرم کرو تم ڈوب مرو میں نے پارلیمنٹ میں کہا کانگریسیوں کے طرف ہر پتا کر کہا کہ میری اللہ سے دعائے کہ تمہارے پائے برے خائدین جیل کو جھائے اور پانچ پانچ سال جیل میں سڑے تو تم کو مالو ہوگا مسلمان کی تقلیف کیا یویے پی اے کا خانون کانگریس نے تائید کر دی سماجوادی پاٹی کیموں کا خیاف کا بتاؤ میرے عزیز دوستو اور گزرگو اور پھر موڈی حکومت موڈی حکومت اب ان پی آر ان آر سی کی تیاری کر رہی ہے یہ جو خانون ہے پیدائش کا اور موت کا اس میں تبدیلی لارہی ہے نائنٹین سکسٹی ڈائن کا جو قانون ہے ریجسٹریشن آف بارٹ اینڈ ڈیٹس کا موڈی ان پی آر ان آر سی اس طریقے سے لانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اگر کوئی پیدا ہوتا ہے یا کسی کی موت ہوتی ہے وہ ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کا ریجسٹریشن کرنا سمیدان میں کنکرنٹ لس میں آتا ہے مگر موڈی حکومت ان پی آر ان آر سی کو لانے کے لیے وہ خانون میں ترمیم کر کے کہہ رہی ہے کہ الیکٹرال رول ہوگا راشن کارٹ پاسپورٹ یہ تمام مرکزی حکومت اپنے اختیارات میں لینا چاہ رہی ہے جو آرٹیکل تری ٹوئنٹی فور کے خلاف ہے ان پی آر کے جو رولز ہیں وہ انکانسٹیوشٹل ہیں مگر میرے عزیز دوستوں یہ سپریم کورٹ کے پھٹو سامی ججمنٹ کا بھی خلاف ہے آپ میری پیدائش اور میری موت کو میرے آدار کارٹ سے نہیں جوڑ سکتے ہیں میرے آدار کارٹ سے لگتا ہوں کارٹ سے نہیں جوڑ سکتے ہیں یہ شادیس منصودہ بن طریقے سے موڈی کر رہے ہیں اور آپ آدار کارٹ لوگ کہیں گے کیسا ہوتی نویسی تم ڈرارے میں ڈرار نہیں رہا ہوں سچائی کو بیان کر رہا ہوں اس کی لسال دے رہا ہوں تسلیم نام یہ ایک شخص یو پی کا مگیا پردیش میں چھوڑیاں بیشتے گیا ایک مہینے سے جیل میں اس کی آدار کارٹ نے صرف نام کے سپننگ کی غلطی ہے تو ایک مہینے سے جیل میں تسلیم ہے یاد رکھئے ان پی آر ہوگا تو ان ارسی ہو جائے گا اور جب ان پی آر ہوگا تو سارنپور کے تحصیل آفیس پر نام لگا جائے گا صرف دین ہوئیسی کا اور تحصیل دار نام دیکھے گا ست تو کہے گا تو پروف کر دے کہ تو بھارت کا شہری ہے اور بھارت کے شہری کے لیے پروف کرنے کے لیے مجھے اپنے ماں باپ کی پیدائش کو بتانا پڑے گا ان کا date of birth اور birth certificate لانا پڑے گا اگر میں وہ کر بھی دیتا ہوں اس کے بعد تحصیل دار ایک اور لس لگائے گا تو یہ پورے سنگ پریوار کے لوگ جا کر کہیں گے نہیں ہم کو پھر objection ہے اسد کے نام پر یہ ہم سے پوستاج شروع ہو جائے گی یاد رکھئے میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں اس کو روکھنا ہے اور کوئی پاٹی اس کی بات نہیں کر رہی ہے نہ کانگریس نہ سماجہ دی نہ پی اس پی نہ آر ایل ڈی کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے آکر کوئی نعرہ لگاتا تھا کہ مسلمان خبرستان یا پاکستان تو میرا گھر تھا تمہارا گھر نہیں تھا میرے گھر کے سامنے آکر نعرے لگائے جاتے ہیں مجھے آج بھی گالیاں دی جاتی ہیں کرکٹ میچ ہاتے ہیں تو ایک مسلمان کو پر انسان لگا دیا جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی خیادت کو بنایئے مجھے مت دیکھئے اپنے آپ کو دیکھئے اپنے اپنے مسائل کو دیکھئے اس آنے والے چیلنجز کا کیسے مخابلہ کریں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اور یہاں پر اتر پردیش میں بابا کی حکومت ہے کوئی کام آپ بابا سے جا کر بولو ارے بابا یہاں پر سہارنپور میں لکھ کر لائیا ہو ورنہا بابا بولیں گے اوہ اسی جھوٹ بولا بابا نے کیا کہا کسی ایک ٹی وی چینل پر ہمچے تو ٹی وی چینل کے انکر ریم سے پوچھا کہ یوگی جی نے کہا کہ اوہ اسی اگر سکھوں کی بھی بات کر دیتے اور دوسرے سمدائی کی بات کرتے تو وہ دیش کے نیتا بن جاتے ہم نے کہا ہم کو بابا سے سٹیفکٹ کی ضرورت نہیں ہے بابا کسی اور کے لیے دکان کھول کر بیٹھے بابا سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بابا وہ جو لکھیم پھور میں جو چار لوگ جس کی گاڑی ان کو ماری تھی اس میں دو سکھ ہمارے بھائی تھی آپ کیوں نہیں گئے بابا ان سکھوں کے گھر پہ آپ کو جانا چاہیے تھا نا بابا بابا آپ کو سکھوں سے محبت نہیں ہے تم ہم سے پوچھ رہے ہو بابا ہم کو سکھوں سے دیر محبت ہے کہ آپ نے سارنپور میں جب گرودوارہ اور مسجد کا مسئلہ پیدا ہوا ہوا تھا نا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے دناو ہم تو زمین کی ضرورت نہیں ہم اور ایک جگہ بنائیں گے سکھوں کے لیے مدد کینا ہم نے بابا نے کیا کیا بابا نے کہا نام بدل دو زیادہ بولے تو تھوک دو بابا کو کوئی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے بابا خالی نام بدلنے پہ ہے بابا سوہ ہوتے بولے نام کتنے بدلے گئے ان کو ادری فکر اچھا بابا یہ بتاؤ سارنپور میں اور جونپور میں جونپور میں مسلمان دس فیصد ہیں سارنپور میں چالیس پرسنڈ کے اوپر ہے ہے نا اب آپ یہ بتائیے سارنپور میں خالی پریمری ہیلکیئر سنٹر ساکھ کیوں ہے اور جونپور میں پچیسی کیوں ہے کیوں ہے بابا یہ کیوں ہے اور کمیونیٹی ہل سنٹر جونپور میں پاویز اور سارنپور میں سنچھ چودہ بابا آپ کو سارنپور سے اتنی نفرت کیوں ہے بابا میرے عزیز دوستو اور گزرگو یہ بات ہم جد کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتا پھر ہم سے بولتے نہیں ہو موڈی جی تو سب کا ساتھ سب کا ویشواس کا کب ہوتے ہیں ہم ان سے آپ کو بتا رہا ہوں اتر پردیش میں بردان منطری آواز یولدینہ نے گھر بنانے کی سکین گرامین میں تین سال میں خرید اگر میں غلط نہ کہوں میں آتی ایک اپلیکیشن ہے جتنے بھی گھر منظور ہوئے میں بابا سے موڈی سے پوچھ رہا ہوں مجھے ایک بیس گھر دکھاؤ جو تم نے مسلمانوں کو دیئے بیس گھر دکھاؤ جو تم نے مسلمانوں کو دیئے منظور تو کر دیئے مگر گھر کسی کو نہیں ملا موڈی جی نے کیا کہا تھا لکھنوں کو آ کر کہ اٹھانہ لاکھ دیئے جلاو دیئے جلاو موڈی جی ہمارے گھر میں بھی دھمک روشنی چاہیئے جو آپ انہیرہ پورے ملک میں کر رہے ہیں ہندو توا کی ایجولوجی کے نام پر کونسی سکیم میں آپ نے دیا مسلمانوں کو بتاؤ ہم کہہ رہے پارلیمنٹ میں سکولرشپ ڈیوان ڈریون کرو اس پر کوئی بات نہیں ہوتی میرے عزیز دوستوں اور مدرگوں ایک لمبی فیرست ہے نائنصافیوں کی میری آج سے صدق یہی گزاری سے کہ متحد رہیے اپنی جماعت سے وادشتہ رہیے اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے ہاں یوگی دتینات سب پر بیش دروہی کا مقدمہ لگا دیتی نے وہ کیوں بڑا خے پھوڑا وہ کیوں خوشی منع ارے بابا بیش دروہی کا مقدمہ اسی وقت لگ سکتا ہے جب تشدد ہوتا ہے اور یہ یوپی کی حکومت مزفر نگر کے فسادات میں آزادی کے بعد پچاس ہزار مسلمان اپنے گھر بار کو چھوڑ دیئے جن پر مقدمے آئے دھوئے فاتھیوں کے اوپر ہزار مقدمے کوٹ میں ختم ہو گئے اکیلیش یادف کی سرکار سیدھا جب ہم کیمپوں میں سردی میں کر رہے تھے اکیلیش یادف سیفہی میں بمبئی سے فلم سٹاروں کا بلا کر ناج گانا دیکھ رہے تھے جب ہم کو ہرنے کے لیے رضا ہی نہیں مل رہی تھی تو اکیلیش یادف کی سرکار نے بلڈوزر لگا دیئے اب بابا نے کہا کہ جب اکیلیش نے ایسا کیا تو میں اس سے بڑھ کر کروں گا اور سکتر سے زائد بختمے یوگی اجید تینات کی سرکار نے بی جی اپی کے خائدین سے نکال دی کہ اوپر سے در میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہی جنگ گزاری ساتھ میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوئے میں آپ سے گزاریز بھی کروں گا کہ مولانا کلیم صدیقی ساتھ کے لیے بھی دعا کریں مولانا کلیم صدیقی ساتھ کے لیے بھی دعا کریں یہ نہیں بولیں گے کلیش نہیں بولیں گے کانگریس نہیں بولیں گے نہیں بول سکتے لفظ مولانا جاتا ہے بولتے نہیں ہمارے اپا مولانا ہے وہ کا مولانا ہے ہمارے اپا مولانا ہے بولیں گے مگر جھوٹے کیس میں ان کو ڈال دیا گیا انشاءاللہ اللہ انساء کرے گا اللہ انساءاللہ کو ظلیل اور رسوہ کرے گا انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے دیش کے انیورسٹیوں کو کھولیا ارے جلسے ہو رہے ہیں علیگ المسلم انیورسٹی ہو دلی ہو جہیں سب کو کجینی ہو کھولیے انیورسٹی کو کھولنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں منلس کو مضبوط کریے جو منلس کا امیدوار ہدا اس کے لئے دعا کریے اور اپنی خیادت کو بنائیے میں آپ سے ہی گزارش کرنے آیا ہوں درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو مسلمان آج کمزور ہیں انساء اللہ تعالی اللہ کل ان کو عزت سے نوازے گا ان کو اللہ طاقت دے گا اس معصرے میں اللہ ان کو مقام دے گا اور ہم اپنے عظمتے رفتہ نفعہ کر کے رائیں گے انساءاللہ تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر